نمبر ایک یدی آپ کو داد ہو گیا ہے تو ایک کلی یا دو کلی لہسن کی کوٹ کر اس کا رس داد پر لگانے سے داد دو تین دن میں بلکل صحیح ہو جائے گا دیان دہے آپ جب لہسن کا رس لگاؤ گے تو تھوڑی سی جلن ہوگی لیکن داگ جلدی ٹھیک ہو جائے گا نمبر دو یدی آپ کو کہیں پر موچ آ گئی ہے تو بھیڑ کی دودھ کی ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں اور کچھ دینوں تک ایسا کرنے سے آپ کی موچ بلکل صحیح ہو جائے گی اور درد بھی ٹھیک ہو جائے گا نمبر تین اگر آپ کے بال جڑ رہے ہیں اور یدی آپ کے گھر میں انار کا پیڑ ہے تو آپ اسے توڑ لیں اور گھٹھل کے فولوں کو اس کو دہی کو مکس کر کے اس کے سر پر لگائیں بال کبھی نہیں جڑیں گے اور بلکل صحیح ہو جائیں گے نمبر چار اگر آپ کی پیروں کی ایڈیا فٹ گئی ہے تو سرسل کے تیل میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر لگانے سے ایڈیا بالکل ٹھیک ہو جائے گی نمبر پانچ کبھی بھی ہم کو ہاتھ کی انگلی نہیں چٹکانی چاہیے اس سے ہڈیے کی بیماری ہو سکتی ہے اور بتاتے ہیں ان کو چٹکانے سے آنکھوں کے ڈاک سرکلز اور بھی کہیں بیماریاں ہو جاتی ہیں اس لئے ہم کو اس سے بچنا چاہیے نمبر چھے اگر آپ اپنے بچوں کو روم کے پیک رکھتے ہیں ان کو یونیومیٹی اتنی نہیں بن پاتی اس لئے بچوں کو مٹی سے کھیلے دیا کرے اسے ان کی یونیومیٹی بڑھ سکتی ہے نمبر سات دنیا کا رس لگانے سے گنجے سیر کا بال اوگنا سرو ہو جاتے ہیں نمبر آٹھ جو لوگ پتلے ہوئے ان کو دہی اور دودھ اور لسی کا سیون کرنا چاہیے نمبر نو زلدی سونے والا اور زلدی اٹھنے والا انسان تازہ دکھائی دیتا ہے اور چیرے پر گلو دکھائی دیتا ہے نمبر دس رات کو تاجی ہوا میں سونے سے انسان کا دیماغ دیج کام کرنے لگتا ہے نمبر گیارہ اگر آپ مچھر سے پریشان ہیں تو سوتے وقت اپنے پاس نمکین پانی بھر کر رکھ دیجئے پوری رات آپ سے دور رہیں گے نمبر بارہ نیم کے پتے سے بال دھونے سے بال جھڑتے نہیں ہیں نمبر تیرہ زیادہ تلی بھونی ہوئی چیزیں نہیں کھانی چاہیے اس سے بدحضمی ہو جاتی ہے نمبر چودہ روز سوپ کا دودھ پینے سے رنگ گورا ہونے لگتا ہے نمبر پندرہ کھانا کھانے کے تورن بعد فروٹس نہیں کھانے چاہیے اس سے لیور کو نقصان ہوتا ہے نمبر سولہ یدی ہم رات کو چاول کھاتے ہیں تو ہمیں ہم کو نین نہ آنے کی سمسیہ ہو سکتی ہے نمبر سترہ کھانے میں انکڑی تناج لینے سے سری کے وشیلہ تکتو ختم ہو جاتے ہیں خون ساف ہو جاتا ہے نمبر اٹھارہ مولیتی میں سہد ملا کر چوسنے سے گلے میں انفیکشن دور ہو جاتی ہے نمبر انگنیز ادرک کا رس گنگنا کر کے جوڑوں پر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مالس کرنے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے نمبر بیس صبح برس کرتے وقت تھوڑا سا بریکنگ سوڑا لگا لیں ایسا کرنے سے گندے دات یا پیلے دات بھی ساف ہو جائیں گے اس کو ہفتے میں صرف دو وار ہی کرنا ہے نمبر اکیس اگر آپ کو کیڈنی شٹون سے بچنا ہے تو روزانہ تربوچ کھانا چاہیے اس سے کیڈنی شٹون سے بس سکتے ہیں نمبر بائیس جب بھی سر میں درد ہو تو ہلکے ہاتھوں سے گنگنے تیل کی مالس کرنی چاہیے اس سے درد ختم ہو جو درد میں فائدہ ملے گا نمبر تیس بریڈ کو کبھی بھی فریز میں نہیں رکھنا چاہیے اس سے بریڈ سوک جاتی ہے نمبر چوئیس جمین پر بیک جب بھی اٹھو تو بینہ سہارے کے اٹھنا چاہیے اس سے آپ کے گھٹنے اور پیر مضبوط ہوں گے نمبر پچیس کبھی بھی پانی پینے کے بعد جھکنا نہیں چاہیے نمبر چھبیس روزانہ سردیوں میں سرسوں کے تیل مال نابی میں لگانے سے ہاتھ پاؤں نہیں فڑتے ہیں اور اس سے اسکین ڈرائی نہیں ہوگی نمبر ستائیس پیلی مٹھی کو پیس کر پانی کے ساتھ لیپ بنائیں اس لیپ کو پیڈو پر لگائیں اسے کھل کر پیشاب آتی ہے نمبر اٹیس روزانہ اگلس پانی میں ایک چمت سیپ کا سرکہ اور ایک چمت سہت ملا کر پینے سے لیور کی کمزوری اور گرمی دور ہوتی ہے اس سے لیور کو طاقت ملتی ہے نمبر گنتیس اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے تو ٹامٹر میں تھوڑا سا سیدہ نمک لگا کر کھائیں اس سے بھوک کھل جائے گی نمبر تیس جین کے بال کم ہیں ان کو رات کے سوتے وقت چینے کی دال کا پانی لگانا چاہیے نمبر اکتیس کریلا مولی میتی جیسی کڑوی سبجیاں کھانے سے خون ساف ہوتا ہے نمبر بتیس جن کے بال ادھک جڑتے ہیں یا ٹوڑتے ہیں تو انہیں تامبے کے لوٹے میں بھرا ہوا پانی پینا چاہیے سام کو لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دے پھر صبح اس پانی کو پی لے ایسا روج کرنا چاہیے اس سے آپ کو کہیں بیماریوں میں فائدہ ملے گا نمبر تیتیس گروتی مہلاوں کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے تو ان کے پیروں کے نیچے تکیا لگا کر سونا چاہیے جس سے انہیں آرام ملتا ہے نمبر چوتیس جب بچے پڑھنے بیٹے تو ان کے پاس چوکلیٹ رکھے ایسا مانا جاتا ہے کہ جب بچے چوکلیٹ کھاتے ہیں تو ان کا دیماغ اچھا ہوتا ہے اور انہیں سب یاد آ جاتا ہے نمبر پیتیس یدی آپ کو بکھا نہیں جا رہا ہے تو ہنگ کا پانی میں مکس کر کے ماتے پر لیپ لگانے سے بکھا میں فائدہ ہوتا ہے نمبر چھتیس ہلدی اور سیدہ نمک یہ مہین پیس کر اسے سودھ سلسوں کے تیل میں ملا کر صبح سام منجن کرنے سے داتوں کا درد بند ہو جاتا ہے نمبر سیتیس پکا ہوا امروت کھانے سے سریر میں ہیموگلیبین کی کمی نہیں ہوتی نمبر اڑتیس پیاج پیس کر اسے کپڑے میں چھان لیں پھر اسے گھرم کر کے چار بوند کان میں ڈالنے سے کان کا درد سماپت ہو جاتا ہے نمبر گھن چالیس ایک مہا تک لگاتار پندرہ سے بیس گیری اکھروٹ کو بھگو کر صبح خالی پیٹ کھانے سے گھٹنوں کے درد میں آرام ملتا ہے دو مہینے تک اس کا استعمال کرنے سے گھنٹیا روک جرد سے ختم ہو جاتا ہے نمبر چالیس اگر آپ کے ڈاڑی موچ کے بال سفید ہو گئے تو رات کو آولو کا پیس کر ایک لوہے کے برطن میں رکھ دے اور صبح ڈاڑی موچ پر لگائیں نمبر اکتالیس چینی اور گیسلین ملا کر ناک پر رگڑنے سے ناک کے بلیک ہینڈز اور وائٹ ہینڈز نکل جائیں گے نمبر بہین آلیس ملتانی میٹی اور حلدی ملا کر چیرے پر لگانے سے چیرے کے داگ دبے اور جھائیاں ختم ہو جاتی ہے نمبر تینی آلیس پاچن سے جڑی کچھ بھی پریسانی ہونے پر ہمارا پاچن ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے ویس پرگزیٹ کولن میں زمہ ہونے لگتا ہے اور بوڈی کو کہیں طرح سے نقصان پہنچاتا ہے ہیلت لائن کے مطابق کولن کو صاف کرنے رکھنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ لیکوٹ ڈائٹ کا ادھک سیون کریں لیکوٹ فروٹس میں آپ پانی زیادہ پیئے دودھ دہی نیمبو پانی اور چھاچ کا سیون کریں آپ ملسائے ساف رہے گا اور آنٹوں میں زمہ گندے گی بھی ساف ہو جائے گی نمبر چونہ آلیس تھنڈا پانی سے پینے سے چکر آنے کی سمسیاں پیدا ہو سکتی ہے نمبر پیتالیس چائے کا سیون کرنے سے ہڈیا کمزور ہوتی ہے نمبر چھین آلیس جن عورتوں کی چیرے پر ضروری آ رہی ہیں تو ان کو خضور کا سیون کرنا چاہیے نمبر سیتالیس ہائیڈریٹ رہتا ہے اور سریر کو طاقت ملتی ہے نمبر ارتالیس کیلہ ایک ایسی فوڈ ہے جس کا سیون روزانہ کرنا چاہیے کیلے کا سیون کرنے سے آنٹ سے جوڑی بیماری دور ہوتی ہے کولون میں سڑ رہا مل بہا نکل آتا ہے آنٹوں سے جوڑی پریشانیاں دور کرنے کے لیے آپ روزانہ کیلہ کھائیں نمبر گن پچاس بیل ایک ایسا فل ہے جو پاچن کو درست کرتا ہے اس کا سیون کرنے سے آنٹ کی سہت درست رہتی ہے اور کولون کو بھی ساف ہوتا ہے بیل گیری کا سیون کرنے سے گردے کے ساتھ کرے تو آنٹوں کی سوجن دور ہوگی اور پاچن بھی ٹھیک رہے گا نمبر پچاس ادرک کا رس پینے سے موٹا پا کم ہونے لگتا ہے آج کی زانکاری آپ لوگوں کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سسکرائب شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں یہ ایک سامانی زانکاری تھی جو میں نے آپ تک شیئر کی ٹپس اپنے ڈاکٹر کی صلاح لیکن یہ ہم اپنا سکتے ہیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ